بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is me omr from car master جی تو فائنلی کیا سپوٹیج کی جو شیپ ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے نئی جنریشن لانچ ہو چکی ہے اور جو نئی شیپ ہے وہ بھی آ چکی ہے پرانی جو فروگ ٹائپ شیپ تھی اس کی آگے سے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کا ڈیزائن جیسے اب لیٹس گاڑیاں آ رہی ہیں ویسا کر دیا گیا ہے مجھے بہت زیادہ ڈی ایمز آ رہے تھے کہ یہ گاڑی پاکستان کے اندر کب لانچ ہوگی یہ والی شیپ کب آئے گی تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک پوری کی پوری ویڈیو ہی بنا دی جائے یہ گاڑی پاکستان میں کب آ رہی ہے کونسا انجین سپیسفکیشن ملیں گے کیا کیا فیچر اس گاڑی کے اندر چینج کی گئے ہیں تمام ڈیٹیلز ہم اسی ویڈیو کے اندر بات کریں گے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا ان دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کر دی جائے گا جو کیا سپوٹیج لینے والے ہیں اور دوسرا اس چینل کے اوپر گیب آئے دیا جا رہا ہے ایک لاکھ سبسکرائب کے اوپر اور جو ڈیلی روٹین میں ویڈیوز دیکھتے رہیں گے کمنٹ کرتے رہیں گے وہ کوئی تین ویڈیوز جو ہے وہ چوز کروں گا میں ان کو جو ہے گیب آئے دیا جائے گا بھی شوشل میڈیا کرو پر ہیشٹیک کار ماسٹر کے ساتھ شیئر کرتے رہنا ہے یہ تو آتے ہیں گاڑی دروہ پہ اس انٹیریئر تو ٹوٹلی چینج کر دیا گیا ہے اس گاڑی کا بہت زیادہ دبردست کر دیا گیا ہے ٹوٹل ڈیجیٹل ڈسپلے دے دیا گیا ہے جیسا کہ ہمیں ہنڈائی سوناٹا کے اندر دیشنے کو ملتا ہے لیکن اس کا جو ڈسپلے ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے اور اس گاڑی کی جو فرنٹ کی شیپ ہے گریل وغیرہ ٹوٹلی چینج کر دی گئی ہے جو فروگ ڈائپ پہلے پہلے پہ گریل ملتی تھی وہ کافی زیادہ اپنی اچھی نہیں بھی لگتی لیکن جو اب شیپ آئی ہے وہ بہت ہی زیادہ فیچرسٹک سے ہے اور گاڑی کے اندر جو کورنی وغیرہ ہے وہ کافی زیادہ دی گئی ہے بیک سائٹ سے بھی ٹوٹلی گاڑی کو چینج کر دیا گیا ہے سائٹ پروفائل کی بات کرنے تو سائٹ پہ بھی کافی اچھے کٹس وغیرہ ہمیں دیے گئے ہیں پیشے جو ہمیں فوگ لائٹس وغیرہ بمپر کے اندر ملتی سے ان کو ختم کر کے اوپر لگا دیا گیا ہے اسی طرح سے دی ٹائم رننگ لائٹس وغیرہ دیے دی گئی ہیں فرنٹ گریل کو کافی زیادہ بڑا کر دیا گیا ہے اور ہم بات کرتے ہیں کہ یہ گاڑی پاکستان کے اندر کب آئے گی تو ہنڈائی کے افیشلز کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ گاڑی پاکستان کے اندر دو ہزار بائیس کے میڈ تک آ سکتی ہے تو جو بھی بھائی یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ گاڑی پاکستان میں کب آ رہی ہے تو دو ہزار بائیس کے میڈ سے پہلے یہ گاڑی پاکستان کے اندر نہیں آئے گی تھائیلینڈ اور پوریا کے اندر اس گاڑی کو لانچ کر دیا گیا ہے جب تھائیلینڈ کے اندر لانچ ہو گئی ہے تو وہ رائیٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے گی یہ گاڑی پاکستان سے ٹیسٹن ہو کے پاکستان اندر آئے گی پاکستان کے اندر ٹیسٹ ہو کے تو یہ گاڑی پاکستان کے اندر لانچ کر دی جائے گی فائنلی آپ نے لازمی نیجک منٹ بکس میں بتانا ہے کہ اس گاڑی کی شیپ آپ کو کیسی لگی جو نئی جنوریشن ہے اپنے جارے گزار میں لازمی نیجک منٹ بکس میں کیجئے گا اچھی ویڈیو کے ساتھ دس ایز می آمار سیننگ آف سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد چین کو سبسکرائب کے اکل اور بیل آئیکن کال پہ سرور کر دیں گی وی میں لازمی حصہ لیجئے گا اور آج کل آپ ویوز وغیرہ بہت زیادہ کم دے رہے ہیں سبسکرائب وغیرہ بہت کم کر رہے ہیں تو کینڈلی سپورٹ کیجئے گا چینل کو